ہیلو فرینڈز سوارت آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں تو دوستو آج بات کرنے والے ہم ایسیل انفوس سسٹم کے بارے میں بلکل ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے کی کمپنی کے فنڈامینٹلز کیسے ہیں اس کے علاوہ کمپنی کتنا ریو میں جنریٹ کر کے دے رہی ہے کیا شیئر پرائز یہ سمیں کمپنی کا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اس سمیں آپ کو اس ٹوپ میں کیا کرنا چاہیے اس کو بائے کرنا چاہیے جب اس کو سیل کر دینا چاہیے تو اس کے لیے بیڈیو کو بلکل اینڈ تک دیکھیں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کمپنی سے ریلیٹڈ کچھ انفرمیشن کی تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دوں تو یہ کمپنی جو ہے ہمارے لیے الیکٹرونک پروڈکٹس کو ڈسٹریبیوشن کرنے کا کام کرتی ہے مارکٹ کیپ کی بات کر لیتے ہیں تو سکس انڈرڈ ہے ٹو کروڑ کمپنی کی مارکٹ کیپ ہے اس کے علاوہ کمپنی کے بھوک ویلیو نیکٹی میں ہے اور کمپنی کا جو کرنٹ پرائز ہے وہ ایٹین روپیز ہے ریٹرن آن ایکویٹی کمپنی کی نہیں شوکی گئی ہے لیکن تقریبا نیکٹی میں ہی ہوگی اس کے علاوہ ڈیویڈن شیلڈ کمپنی کے زیرو پرسینٹ اور فیس ویلیو کی بات کرتے ہیں تو ٹو روپیز کمپنی کی فیس ویلیو ہے اب بات کر لیتے ہیں جہاں کمپنی کے پروز اور کونس کی تو فرینڈز کمپنی کی جو سیل گروہ تھا وہ ٹھٹی سیون پرسینٹ تک کم ہوئی ہے لاسٹ فائیو ایئرز میں تو فرینڈز ہم نے بات کی کمپنی کے انفرمیشن کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی کا شیئر پرائز مارے پاس کیا ہے پھر یہ کمپنی کے فنڈامنٹر سمارے لئے کیسے ہیں تو سب سے پہلے بات کر آئے تو یہ کمپنی میں ہمیں لوگ ساکر دیکھنے کو ملا تھا اس کے علاوہ بات کر فائیو ڈیز کی تو یا فائیو ڈیز میں بھی ہمیں لوگ ساکر دیکھنے کو ملا ہے اس کا ریزن ہے کہ کمپنی کے کوارٹیک ریجلڈ اتنے اچھے نہیں آئے تھے کے بعد بنی ویٹی کمپنییں نے جنا اچھا پرفار نہ کر دیا لیکن بن منت کی بات کر دیا تو سیونٹی ایٹ پرسینٹ کرٹنس جور دئی ہیں اس کے علاوہ سکس منت میں 104% کرٹن سے سٹوک نے آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں تو فرینڈز اگر میں میکس چارٹ کی بات کر لیتا ہے تو فرینڈز کمپنی کا جو میکس چارٹ بلکل ریڈ میں ہے تو یہ ایک ایشو ہے کہ کمپنی کا میکس چارٹ بلکل ریڈ میں ہے تو یہ گرین میں ہونا چاہیے تھا تو چلو اب بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی کے فنڈامینٹلز کیسے نکل کے آ رہے ہیں تو یہاں پھر اس فنڈامینٹلز میں سب سے پہلے بات کریں گے ریڈیو کی تو فرینڈز کمپنی کے ریڈیو میں ہے تو آپ خود دیکھئے جہاں کمپنی ایرونیئر ویسیز پہ لگا تھا کمپنی کا ڈیٹ سوری ریڈیو ہمیں بڑھتے ہوئے نجر آیا ہے کمپنی کا ریڈیو جو بلکل کم ہوا ہے ایرونیئر ویسیز پہ کمپنی کا لگا تھا اور ڈیٹ ہمیں کم ہوتے ہوئے نجر آیا ہے اور بات کرتے ہیں جہاں پر لانگ ٹرم بورنگ کی تو فرینڈز لانگ ٹرم بورنگ کی بات کریں تو 59 کروڑ کی کمپنی کے لانگ ٹرم کا ڈیٹ ہے جو کی کمپنی کے ون ایر سے جا ٹائم میں پی کرنا ہے اس کے لئے بات کیا ہے تو شورٹ ٹرم میں کافی زیادہ ڈیٹ ہے کمپنی کے بلکہ 414 کروڑ کا ڈیٹ ہے اب اگر میں بہیم بات کرتا ہوں کمپنی کے ٹوٹل ایسیڈز کی تو 371 کروڑ کی ایسیڈز سے جو ہوگی لگاتا کم ہوئے ہیں کافی تیجی سے کم ہوئے ہیں تو آپ خود دیکھیں پہلے 857 کروڑ تھے جو کیسے 371 کروڑ ہوئے ہیں تو اگر میں فنڈامینٹلی بات آپ سے میں سچ میں بات کروں تو کافی بیک کمپنی ہے کیونکہ فنڈامینٹل میں کمپنی کے ایسیڈز بہت کم ہوئے ہیں گزرپ کمپنی کے بلکل نیکٹی میں ہے اس کے لئے کمپنی کے بھی دیٹ بھی کافی جادہ ہے تو فنڈامینٹلی تو کمپنی میں کافی کم پرفارمنس ہوئی ہے کمپنی کافی بیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی کے ہمارے پاس یہاں پہ روینیو کتنا جنریٹ کر کے دے رہی ہے تو یہ بھی ایک کافی ایمپورڈنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے لیٹی ڈیویو ہمیں کتنا روینیو جنریٹ کر کے دے رہی ہے تو اسے پہلے اگر 52 بیکس کی بات کریں تو لوہ ہے کمپنی کا 7 روپیز ہائی کی بات کریں تو 21 روپیز ہے تو یہاں پہ بات کریں گے کمپنی کے روینیو کی تو اسے پہلے اب بات کروں ایک نیوز ہے اس میں ایسی ال کا ایم ہے کہ اپنے 3.5 لیک انڈین سٹاف کو 30 جون سے پہلے انویسٹ کریں گے یہاں پہ 100 کروڑ ان کو بیکسین کرنے کے لیے تو اور بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی کے روینیو میں کتنا چنٹ کر کے دے رہی ہے تو جو روینیو کی بات کریں تو جہاں پہ quarterly wise روینیو اب خود دیکھیں کمپنی کے روینیو گرتے گرتے بلکل گرت چکا ہے بلکل کمپنی کے روینیو میں کافی گرابر دیکھنے کو ملی ہے جہاں کمپنی کے روینیو دیسیمبر 2019 میں 388 کروڑ تھا وہ مارس 2021 میں 7 کروڑ تک رہے چکا ہے اگر annually wise بات کر لیتے اب کمپنی کے روینیو اب خود دیکھیں کمپنی کے روینیو کتنا گرت چکا ہے نیچے 2019 میں 3500 کروڑ کا روینیو صرف 217 کروڑ رہ چکا ہے اس کے علاوہ بات کرے یہاں تو پروموٹرز کی ہولڈنگ 62% ہے 36% ہولڈنگ ہے پبلک کی ہے پلیچ سٹوکس بلکل نہیں ہے تو فینڈ سنگر میں سٹوک کے بارے میں آپ سے بلکل کلیرلی فیرلی بات کروں تو یہاں کمپنی کے روینیو میں بہت گرابر دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ کمپنی کے فنڈامینٹرز بھی اتنے سٹوک نہیں ہے کہ آپ اس کو بائے کر کے ہولڈ کر کے رکھ سکیں ہاں اسٹوک میں جی جگہ ہے کہ اگر آپ اس میں چاہیں تو تھوڑی سی گیمبلنگ کے طور پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سمجھ جیسٹوک گرا ہوا ہے تھوڑی سی اس میں آپ کوئی شوال دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو لونگ ترم کے لیے سوچ کے چل رہے ہیں تو آپ اس کو لونگ ترم کے لیے بلکل بھی ہوت کر کے مات رکھئے کیونکہ اس کے فنڈامینٹلز بھی بلکل ٹھیک نہیں ہیں لونگ ترم کے لیے آپ کوئی ایسا سٹوک دیکھیں جس کے فنڈامینٹلز کافی سٹرونگ ہو تو فرنس میرے صاحب سے آپ اس میں انویسمنٹ بلکل مت کیجئے کافی رسکی سٹوک آپ کو نیزہ گا رہا ہے باقی آپ خود کی انویسمنٹ آپ خود اس کو انلائز کریں اپنے فائنیش ایڈوائزر سے ایڈوائز لیں اور اس کے بعد ہی آپ نے سٹوکس میں انویسمنٹ کیجئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو متنا ہی آپ کا مائی ویڈیو کیسی لگی پلیس ہمیں ایک وینٹ کر کے بتائیں آپ مہا چنل پر نئے ہو تو پلیس مہا چنل پر سبسکرائب کریں دنے والا